فکشن رائٹرز گلڈ ایک تاریخ ایک سفر قسط سون تحریر محمد سلیم سالک آواز ناصر زمیر احتمام کشمیر ٹریجر گھر پہنچ کر میں نے مظفر عیرش صاحب کی گفتگو اور ویشی سعید صاحب کی دعوت دونوں باتوں پر گوھر کیا پہلی دفعہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ شہر سرنگر میں عدبی چہل پہل شروع ہونے والی ہے ایک طرف گہر سرکاری سطح پر کل ہند اردو مشاعرہ کا انعقاد اور دوسری طرف ہم فکشن کی ترویج کے لیے کوشان تھے میرے خیال سے یہ ایک نیک شگن کی ابتدا تھی لیکن پھر بھی میں نے سعید صاحب سے ملنے سے پہلے گلانبی شاہد صاحب کو فون پر ساری صورتحال سے آگاہ کیا پوری تفصیلات سننے کے بعد شاہد صاحب نے پرطاب پارک میں ملنے کے لیے تجویز بیش کی تاکہ باہم مشورہ کرنے کے بعد ہی آئندہ کا لاحے عمل تیار کیا جا سکے اور ساتھ ہی ناصر زمیر کو بھی اطلاع دینے کی ہدایت جاری کی جو ہی ہم اگلی سنیچر کو وقت مقرب پر تائکی ہوئی جگہ پر ملے تو ہمارا موضوع یہی تھا کہ ہمیں فشن کی ترقی و ترویج کے لیے ویشی سعید صاحب سے ملنا چاہیے کہ نہیں ابھی ہم اس موضوع پر گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ڈاکٹر محمد ابزل میر جنہوں نے جمعہ کشمیر کے پہلے اردو افسانہ نگار پریمنات پر دیسی پر پی ایج ڈی کیا ہے نے فون پر اطلاع دی کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے میں نے موقع مناسب سمجھا اور اسے بھی پرتاب پارک میں آنے کی دعوت دی اس طرح ڈاکٹر محمد ابزل میر چوتھے شخص تھے جنہوں نے باقاعدہ ہمارے خیال کی تائید کی شاید صاحب اس بات پر کی راضی نہیں تھے کہ کسی سروتمند شخص کے زیر اثر رہ کر ہم کسی عدبی پلیٹ فارم کی بنیاد رکھیں ان کے خدشات اپنی جگہ پر صحیح تھے کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ عدبی تنظیمیں مقصوص لابی کی وجہ سے محدود دائرے میں سمٹ جاتی ہیں جہاں وہ اپنے مقاصد کی خاطر عدبی تنظیموں کا استحصال کرنے کے لیے اپنے مقاصد پورے کرتے ہیں وہیں معمولی معمولی باتوں پر پریس ریلیز جاری کرتے ہیں تاکہ ان کی شہرت میں اضافہ ہو سکے شاید صاحب نے جذباتی انداز میں کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ ہم لوگ پارک میں گھاس پر بیٹھنے کو ترجیح دیں گے ناصر ضمیر نے شاید صاحب کی باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے صاف لفظوں میں کہا کہ ہمیں مجلسی عدب کی آبیاری کرنا ہے اس لیے ضروری ہے جو بھی شخص ہمارے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ خود گرزیوں سے پاک ہونا چاہیے دونوں حضرات کی باتوں سے یہی واضح ہو رہا تھا کہ ابھی ہمیں سعید صاحب سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے میں نے سعید صاحب سے ملنے کا خیال ترک کر دیا جاری اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو برائے کرم لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بہت بہت شکریہ